اس وقت مرکز نگاہ ادنان آدھر صاحب دو سابق وزیراعظم کے اہم کیسز ہیں زیر سمات اور لیول پلینگ فیلڈ کا ہے مطالبہ دونوں ہی ناہل ہیں کیا آپ کے خیال میں آنے والے الیکشنز میں دونوں حصہ لے سکیں گے میرا خیال ہے کہ نوازشری صاحب کو تو وہ بری کر دیا جائے گا کیونکہ جس طرح کے کمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں جھج صاحب نے کہا کہ نیپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیس کیا ہے اور فرد جرم غلط آئیت کی گئی اب تو ایک فارمیلٹی ہے اگر وہ نیپ سے ابھی پوچھ لیں تو شاید نیپی اس سلسلے میں ان کی فورانی کیس کو ختم کرنے کی طرف چلیا جائے لیکن ایک دو پیشیاں ہوں گی وکیل نے بہت لمبے دلائل دیئے ہیں اور ایک فارمیلٹی لگ رہا ہے کہ نوازشریف کے خلاف یہ کیس ایک فارمیلٹی بن گیا کیونکہ جب چیف جسٹس کے اتنے اہم ریمارکس آ گئے کہ نیپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیس کیا ہے فرد جرم غلط آئیت کی گئی اب باقی کیا رہ جاتا ہے جہاں تک چیئرمن تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں جانا مجھے تو مشکوک لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہیں وہاں پیش کیا جائے گا کیونکہ سیکیورٹی کریزنز آج بھی اڈیالا جیل کے باہر جو ہے بہت لوگ اکٹھے کر دیے گئے بہت لوگ یا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جس نے ان کے خلاف نعرے بازی کی تو ان کی بیوی کے خلاف نعرے بازی کی تو یہ سب باتیں جو ہیں اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ ارادے آثورٹیز کے ایسے نہیں ہیں کہ انہیں جوڈیشل کمپلیکس دائے جائے گا کیونکہ جس طرح ان پر پابندیاں ہیں غیر اعلانیاں قسم کی ان کی کوریج پر تو وہ اس کو ایک تحریک انصاف نے بھی کوشش کی ہے کہ معاملات کو بہتر بنایا جائے اور انہوں نے اپیل کی ہے کارکنوں سے کہ وہ اس وقت وہاں پر نہ آئیں تاکہ سیکیورٹی کا بہانہ جو ہے آثورٹیز کو نہ ملے لیکن اس کے باوجود اس بات کا امکان کام ہے کہ انہیں جوڈیشل کمپلیکس لائے جائے بارحال تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر اتنے مقدمے ہیں اور مقدمے پر مقدمہ ہو رہا ہے ایک اور سیول کورٹ میں ان کی بیوی کے سابق شوہر خاور مانکہ کی درخواست دائر ہو گئی ہے کہ ان کو سزا دی جائے انہوں نے میری بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان کو چھ سال بعد یہ خیال آ گیا کہ میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اب وہ یہ تو ایسا الزام ہے جس پہ جس کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس پہ قذف لگ سکتی ہے ہمارے جو محلین قانون ہیں وہ بتا سکتے ہیں لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ریلیف ملے گا چیئرمن تحریک انصاف کو ان کے لیے حالات جیسے ناسازگار ہیں اور سختی ان کے اوپر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ برقرار رہے نوازشی صاحب کی باتیں عدنان صاحب سچی لگتی ہیں آپ کو کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کے بعد ان کی بریتیں کہیں لٹک تو نہیں جائیں گی دیکھیں جو سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے میرے خیال میں اب آپ کو کہہ رہے ہیں محول خراب کیا بھئی آپ نے بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا نہیں انہوں نے بتایا تھا وہ کس نے کیا تھا جو چیزیں ان کے بارے میں کہتے تھے جو میں نے خود سننا انہیں کہتے ہوئے کہ اس کا نام آتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے یہ لاہور میں انہوں نے خود جلسے میں یہ بات کہی تھی پیپلز پارٹی کو اٹھایا کے سمندر میں پھینکتا تو یہ خود محول خراب کرنے والوں میں پیش پیش ہیں توبہ کے دروازہ کبھی بن نہیں ہوتا دوزار تیرہ کے بعد یہ دعوے نے بڑے بڑے نہ کریں نا جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں شیئرمین تحریک انصاف کی جو پہلی وائف تھی ان کے خلاف کیمپین چلائی ان کو ان کے اوپر مقدمے ڈالے ان کو اجیرن ان کی زندگی انہوں نے بنائی انہوں نے خود بے نظیر بھٹو پہ کتنے مقدمے بنائے وہ بیچاری کبھی اپنے چھوٹے بچے گود میں اٹھا کے ایک ڈالت جاتی تھی کبھی دوسری ڈالت جاتی تھی کبھی کسی ڈالت جاتی تھی تو یہ اپنے گریبان میں بھی جھانکے انہوں نے خود جو کچھ کیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ محول خراب ہوا ہو بھٹو صاحب کے دور میں مولانا مودودی کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا وہ ایک ایکٹرس ہوتی تھی نغمہ ان کی تصویر پر مولانا مودودی کی تصویر لگا دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے بلوری یا کھوالیا تخاب سے پہلے کا واقعہ ہے پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح مخالفین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا تھا دلائی کیمپ میں اپنے ہی جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہی تھے وہ بند تھے ہیدراباد ٹریبن میں ساری اپوزیشن کو غدار ڈیکلیئر کر کے بند کر دیا گیا تھا اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی میا تو فیل محمد ایک شریف النفس آدمی ان کے مخالف تھے لیکن ان کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہوا اور ملک قاسم کی وڑکی ہڈی ٹوٹ گئی بھٹو صاحب کے دور میں تو پاکستان کی پوری تاریخ ہی اس طرح سے ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ تاریخ انصاف کے آنے سے ایسا ہوا ہے خود جاگ پنجابی جاگ پاگنو لگ گیا دھاگ یہ نعرہ کس نے لگایا خود میں نے نونلی کے لیڈروں سے یہ پنجابی اسبیت کے نعرے سنے ہیں ان کی باتیں ان کے موہ سے سنی ہیں تو اس طرح آپ نے آپ کو پاکیزہ بنا کر شو کرنا یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یاد داشت نہیں ہے ان کو ہم جو کہیں وہ مان لیں گے آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جہاں پہ آج پاکستان پہنچا ہے اسی لیے پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو گرینڈ ریکنسیلیشن ٹروتھینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے یہ سب لوگ آپس میں بیٹھیں کنفیشن کریں کہ ہم سے غلطیاں ہی ہیں یہ رولز ہیں ہم اس کے پابند ہیں اس پر عمل کریں گے ایک ذابطہ اخلاق ہے اس سے نہیں ہٹیں گے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ کریں گے کیونکہ یہ اس کام میں اتنے دھنس چکے ہیں اور اتنی پرائن کی ہسٹری ایسی ہو چکی ہے اسی لیے یہ بات درست ہے کہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں خود سے ریٹائر ہو جائیں اور نئی نسل آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپرومائز ایک دوسرے کے ساتھ کر کے کوئی رولز آف گیم سیٹ کر لیں پاکستان کا یہ جو اس وقت آئین ہے اور جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ بلکل ڈیلیور نہیں کر رہا ہے